ڈیجیٹل تواف خانے بلکہ ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں اور اپنے جسم کے ان عذا کو دیفنیٹلی مرد اٹریکٹ ہوتا ہے یعنی کہ اپنے کولوں کو لٹکے چھٹکے اور ٹھمکوں کی نظر کرنے کے بعد کہ اس سے بڑی ہیرہ منڈی اس سے بڑا بزار خسن اس سے بڑے آیاشی کے اٹے اس سے بڑی یکی گلیاں اس سے بڑے کبہ خانے ان کی جو بے خرمتی اور جو پامالی کا بزار اس وقت ٹک ٹک سنیپ چیٹ کے اوپر اور سنیکس ویڈیو پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ٹک ٹک کے اوپر چند ڈالر کمانے کے لیے اس طرح کی وحیاتی دیتی یہ کیسا ذریعہ عامتن ہے کسی بھی عزت کسی بھی شخص کا میار اور کسی بھی عالی شخصیت کو بھی یا کسی عام آدمی کو بھی وہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں بلکہ آپ کو بہت سارے مرد بھی نظر آئیں گے فراک پہن کے آپ کو بڑا اعلیٰ قسم کا ٹانس کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے پروگرم پرائم فائد اور میرا نبی آسر شمون کان ہے ناظرین جو آج موطاق کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک الگ سن ہونا ہے ہر فرد اپنے آپ کو آیاں کرنے کے لیے کسی بھی تھرڈ پارٹی سوفٹ ویئر کے اوپر اپنے کپڑے بھی اتارنے کے لیے یہ دیکھ جائے اگر میں اس کو موضوع ایک دوں ہوئی ایک انوان دوں تو ڈیجیٹل تبایف خانے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہر کس بھی یاد رہے میرا مطلب کسی بھی عام شہری کی بیٹی کی یا اس کی بہن کی یا اس کی بیوی کی یا کوئی اس کی والدہ کی کسی بھی قسم کی تضلیل کرنا نہیں ہے ہماری اسلامی ہماری معاشرتی ہماری روایتی جو اقتدار ہیں ساری کی ساری ان کی جو بے غرمتی اور جو پامالی کا بازار اس وقت ٹک ٹاک سنیپ چیٹ کے اوپر اور سنیکس ویڈیو پہ آپ کو نظر آتا ہے خدا کی قسم میں نے ہی سمجھتا کہ اس سے بڑی ہیرہ منڈی اس سے بڑا بازارِ خوسن اس سے بڑے آیاشی کے اٹھیں اس سے بڑی یکی گلیاں اس سے بڑے کباہانے اس سے بڑے چکلے آپ کو کہیں بھی کسی بھی طور میں ملیں گے یا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوتا ہے ہر عورت نے لمبے چاک والی شرٹ تو ایک عام سی بات بلکہ ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں اور اپنے جسم کے ان عزا کو جس سے مرد اٹریکٹ ہوتا ہے ان کو مختلف انداز میں خلا کر یعنی اپنے پولوں کو لٹکے جھٹکے اور ٹھمکوں کی نظر کرنے کے بعد ایک ویورشپ کو حاصل کرنے کا عجیب ستوفان اپنا تمیزی آپ کو ہر جگہ کو پڑا ہے آپ اگر فیس بک کھولتے ہیں تو میں نے سمجھتا کہ کسی کی شریف بھرانے میں جو بہو بیٹیوں سے تعلق رکھتا ہے جو رشتو کی تقدس اور پاسداری کے اوپر بلیو رکھتا ہے وہ شخص فیس بک کی ریلز کو دیکھ سکتا ہے گانوں کے اوپر ڈانس کرنا ٹھیک ہے یہ ایک شغل ہو سکتا ہے میرا اس کو اوپر کوئی دراز نہیں ہے یہ جسم کی ایک حرارت کا ایک excitement کا ایک درد عمل ہے جو عرصہ دراز سے رکاسائیں اپنے ہنر کو محلوں میں اور حرم میں اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی دیکھاتی رہی ہیں اور یہ بادشاہوں کے شغل بھی رہے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ یہ ٹک ٹک کے اوپر چند ڈالر کمانے کے لیے اس طرح کی وحیاتی اس طرح کی اوریانی اور اس طرح کی بد اخلاق حرکتیں یہ کیسا ذریعہ عام طرح ہے اس کے اوپر کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا مجھے تو دکھ اتنا ہوتا ہے اس بات کا کہ اب کسی شخص کو اگر فیم دینا ہو تو ایک نیا طریقہ کار یہ نگل گیا ہے کہ اس کی ویڈیو اٹھائیں اس کی ویڈیو کے اوپر کسی اور کا چہرہ لگائیں اور وہ ویڈیو بھی متہائی برخنا ہو اور اس کو فیم دے دیا جائے اچھا وہ ڈسکس تو ہوتا ہی ہے اس کے باڈی پارٹس بھی ڈسکس ہوتے ہیں جب اس کے باڈی پارٹس ڈسکس ہوتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے دو ہفتوں کے لیے عوام کا سارے کا سارا رجان اس عورت یا اس مرد کے اوپر کلا جاتا ہے اور اس سے بڑی بے حصی کی بات یہ ہے کہ دو ہفتے گزرنے کے بعد یہی عوام جو اس ٹکٹر کو دیکھ رہی ہوتی ہے یہ اس طرح کے لا تعداد آ جانے والے تھرڈ پارٹس آف ویئرز کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ایک نئی ویڈیو ہے ایک نیک شکار کی تلاش میں ہوتی ہے کسی بھی عزت کسی بھی شخص کا میار اور کسی بھی عالی شخصیت کو بھی یا کسی عام آدمی کو بھی وہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں جو دیکھ کر آپ کو ششوپنٹ شکار دیتی ہیں ناظرین اس طرح کی حرکتیں یہ بات وضع کر دیتی ہیں کہ اب دور جدید میں خواتین کے لیے جو تین چیزیں اہم ترین رہ گئی ہیں اور جو مردوں کے لیے بھی خاص کر کے رہ گئی ہیں اور کہ آپ کو بہت سارے مرد بھی نظر آئیں گے فراق پہن کے اپنے پرقاعدات اور کے اوپر خواتین کے کپڑے پہن کے زیبتن کر کے آپ کو بڑا اعلیٰ قسم کا ٹانس کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور سنت رسول رکھ کے خدا نخواستہ استفراللہ عظیم ایک عجیب سی پمالی کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم عام حالات میں کتنی کنٹمٹس لگاتے ہیں ہم ڈیفیمیشن آف سوک کی بھی بات کرتے ہیں ہم سائبر کرائم کی بھی بات کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھاتی کہ ان تمام حرکتوں کے اوپر ان تمام قوانین کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہی خدا کی قسم سب سے بڑا علمیہ ہے اگر آپ آپ نے اب جو چیزیں چاہیے اس وقت لوگوں کو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں مصنوعی حد و خال کے اندر رہ کے وہ ایک عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں کیسے کپڑے اتارتے ہیں ایک پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیسے اپنے جسم کے مطلوب باڈی پارٹس کو حالا کر گندی فلتی اور پا تھاٹک لینگویج کا استعمال کر کے ان لفظوں کی ادائیگی کر کے جن کو سننے کے بعد انسان شرم سرسا ہو جاتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ شہرت کمانا چاہتے ہیں یہ تینوں چیزیں کمانے کا ایک اور بھی ذریعہ ہیں آپ عزت کمانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں اللہ آپ کو اس سے دنی واپس لوٹا دیں اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ پس جتنا بھی کم پیسہ ہے پرواہ مت کریں لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دیں آپ کو اللہ اس کا کئی ہزار دنہ زیادہ واپس لوٹا دیں اور اگر آپ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اپنے اندر وہ کیریٹیوٹی لے کے ہیں اپنے اندر چھپے ہوئے فن اور اپنے گٹس کو اس طریقے سے یہاں کریں کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ خود ہی آپ کے فن کا لوحہ ماننے پر مجبور ہو جائیں اس طرح کے موضوعات کو لانے کا مطلب صرف یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے اس خدے میں یہ فونے والی حرکتیں وہیں ہمیں تواہر دربار نہ کریں تلکیے گا اللہ حافظ